السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بالکل صحیح سمت نشاندہی فرمائی ہمارا معاشرہ اور ہم سب افرات و تفرید کا شکار ہیں افرات و تفرید سے بھی ہم آگے چلے گئے ہیں مبالغہ اور مغالطہ ہماری زندگیوں میں ہمارے اعمال اور افکار میں درائے آئے بلکہ معاملہ ایسی بھی آگے چلا گیا ہے کہ ہم افترہ اور غلو کا شکار ہو گئے ہیں افرات و تفرید سے آگے بڑھے مغالطہ اور مبالغہ پھر اس سے آگے بڑھے اب افترہ اور غلوب یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے افکار و اعمال میں اعتدال نہ رہا یا کم پڑ گیا اللہ تبارک و تعالی جل و علا ہمارے قلوب کو اور ہمارے اظہار کو عدل پر استوار کرے یہ دو نکتے سمجھنے بہت ضروری ہیں ایک ظلم ہے ایک عدل ہے ظلم نکتے سیاہ ہے اور عدل نکتے زیاہ ہے خدا کریم نکتے زیاہ سے ہمارے قلوب کو منور کر دے ہمارے اعمال کو دررخشہ کر دے اور نکتے سیاہ سے ہمارے ارادوں کو اور ہمارے اعمال کو محفوظ رکھیں محبوب پاک صاحب اللہ علاق سرکار رسالت مآب صل اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلمہ کہ امت کو قرآن نے امتاں وسطاں کہا ہے امتاں وسطاں اس کا ایک ترجمہ تو سردار امت ہے لیڈنگ امت ہے لیکن ایک دوسر ترجمہ امت عادل بھی ہے کہ یہ امت معتدل رہے گی اپنے ارادہ میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اور صرف انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر کسی شدت کی طرف اور کسی انتہا پسندی کی طرف نہیں جائے گی اعتقاد یا اعمال ہوں میں اعتدال کو روا رکھیں گی اب جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے نات پڑھنا مدہت کرنا یہ بہت عالی عمل ہے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلاة السلام کی جو شرح منقول ہے وہ یہ ہے کہ صلح کا مطلب ستائش کرنا ہے تو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہور اللہ کے حکم سے ملائکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد کرتے ہیں اے اہل ایمان آپ لوگ بھی سرکار رسالة ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد کرو اور ستائش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی نورانی اور تابناک پہلو بیان کرو تاکہ ان کی روشنی خلقِ خدا کے افکاروں اعمال پر پڑے اور ان کی سیرتیں شاد کام ہو لیکن اب اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ نات کے دوران کسی محفل کے دوران ہمیں فرض اور واجب کا خیال نہیں رکھتا رہتا صلاتِ مکتوب کا خیال نہیں رہتا یہ دراصل ہمارے تباہے کا وہ آدم توازن ہے جو ہمیں اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے لہذا ہر مسلمان میں آپ ہم سب اپنے آپ کو ٹٹو لے یہ جو اس لحظات بینکم کا حکم ہے یہ کتنا پیارہ ہے کہ اپنے اپنی ذات کی بھی اصلاح کرنی ہے اپنے ماحول کی بھی اصلاح کرنی ہے دین کی دعوت اس انداز سے چلتی ہے یا ایوہاللزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو برے اعمال کے وبال سے بچاؤ پھر دوسرا درجہ وَأَنْذِرْ عَشِرَةَكَ الْاقْرَبِينَ جتنی برقرابتدار ہے اڑوس پڑوس اور جوار میں لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے بہت اچھی انداز سے ترغیب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ قول حسن کے ساتھ روادار رہو اس کے بعد لِتُنزِرَبِهِ اُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهُ پھر جہاں جہاں تک استطاعت ہے دسترس ہے جہاں جہاں تک انسان مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جس بات پر خود عمل کر رہا ہے وہ دوسرے کو پہنچائے بس یہ ایک تدریج ہے ایک تسلسل ہے ایک مطانت ہے ایک سنجید عمل ہے جس کو روا رکنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے دوسرا اپنے باطن کی یہ جو انسان کے اندر کا باطن نظام باطنی نظام ہے یہ ڈسٹرکٹ نہ ہونے پائے اس پر ہم سب نے توجہ دینی ہے ہماری عقل میں فطور نہ آ جائے عقل راست رہے راست رہے عقل جو جسم نورانیہ ہے یہ راستی کی طرف جائے خرد افروزی کی طرف جائے نوہایہ کی طرف بصیرت کی طرف حکمت کی طرف یہ اللہ تبارک و تعالی جل و عالی کی نور کی طرف رما دوا ہو اس کے بعد نفس ہے ہم نفس کو مشروب کر دیں معرفت کے ساتھ نفس کے اندر معرفت کی منوسیت ہو اس کو معرفت سے انس نصیب ہو پھر ہم اپنے وجدان میں اپنے رب کا اور محبوب رب العالمین کا عشق پیدا کریں ہم اپنے خفی و اخفہ میں سرمستیاں اور شاد کامیاں پیدا کریں ہمارے دل میں بینائی ہو ہماری روح متجلہ ہو اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو کے ساتھ کیے گئے میساق سے اور ہمارے سر پر کشف ہو یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم تکلفات شرعیہ کو بجا طور پر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم کی تعلیمات کی زو میں پورا کریں پھر مجاہدہ ہم اللہ کی رضا کیلئے کریں پھر ہمیں مجاہدہ پر تصرف مل جائے مجاہدہ پر تصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہم مجاہدتاً کر رہے تھے تکلفاً کر رہے تھے اب وہ ہمارے لئے میسر ہو گئے اسی کا نام مراقبہ ہے اب اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز پیدا ہو جائے پھر اگل مقام مشاہدہ کا ہے کہ ہمارے قلوب پر اللہ کا نور اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ ہو جائے یہ مشاہدہ ہے تو یہ مشاہدہ تب نصیب ہوگا جب اس مشاہدہ کیلئے جو شروط اور آداب ہیں ہم وہ پوری کر لیں خدا کریم و جلیل اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے امت پر کرم فرمائے آمین